تارک محمود جہنگیری کیس کی سماعت کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیئے لطیف خوصہ خواجہ حارس بیرسٹر گوھر بابر آوان اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے ٹرائل کورٹ نے روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل چلایا وکیل خواجہ حارس کے یہ دلائل تھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سات دن میں کیس قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلے کا حکم دیا تیسرے دن میں میں نے کہا کہ میں پیر کے روز یعنی پانچویں روز دلائل دوں گا ٹرائل کورٹ نے سنے بغیر فیصلہ سنا دیا خواجہ حارس نے اپنے کلرک کی مبینہ حراست کا معاملہ اٹھایا میرے کلرک کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں مبینہ طور پر حراسہ کیا گیا آپ بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے باپ ہیں لطیف خوصہ نے کہا آپ بطور چیف جسٹس وقلہ کے بھی باپ ہیں بطور باپ آپ پر وقلہ کے تحفظ کی بھی ذمہ داری ہے گزشتہ روز ایف آئی اے نے ایک وکیل کو آٹھ گھنٹے تک بٹھائے رکھا ہمیں پتا چلا ہے ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس آمیر فاروق نے یہ ریمارکس دیئے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت راستم پر آگئے میں پنڈی بینس میں بیٹھا تھا پتا چلا کہ میرے خلاف بھی ایف آئی آر کار دی گئی ہے اور پتا نہیں کیا کیا لکھا ہے کہ میں نے کپڑے پھار دیئے اور فکر نہ کریں ہم ایک ہی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں ہم معاملہ دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیئے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورڈ میں تو شاہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں